اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome to my youtube channel امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جو ناظرین میرا چینل دیکھ رہے ہیں views تو آج آتے ہیں لیکن لوگ subscribe بٹن نہیں رباتے تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ subscribe کا بٹن دبائیں تاکہ آپ لیٹس اپ ڈیٹ سے مفید ہو سکیں چلتے ہیں اپنی پہلی خمر کی جانب جہاں UAE سے ایک بہت positive اور بڑا breakthrough ملا ہے وہ یہ breakthrough ہے کہ انٹی باڈی دیسٹ UAE کا بن چکا ہے جو کہ 99% وہ کہنے کہ accurate ہے اس سے بسکلی ایک ایمیونیٹی کا پتہ چل جائے گا کہ یہ بسکلی ہوتا یہ ہے کہ لیٹس اپوز آپ کو خدانہ خاص کرونا وائرس ہوا تھا آپ کی باڈی نے خود ہی انٹی باڈی انٹی باڈی تیسٹ اس میں ہوگا اگر آپ کو positive آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمیون ہیں آپ کو وائرس ہوا تھا اللہ کا شکر ہے اللہ کے رحم و کرم سے آپ کو کشنی ہوا اور آپ کے لیے آرہیں آپ کے لیے دنیا آزاد ہے کالبناش کل کے لیے لیکن اگر آپ کا انٹی باڈی تیسٹ نگیٹیب آجاتے تو ایک بہت بڑا breakthrough ہے انٹی باڈی تیسٹ ہے اگر ہم اس کی بات کریں جو ایمپلوئیرز ہیں انٹی باڈی تیسٹ ہے ان کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنے ایمپلوئیرز کا یہ تیسٹ کر آئے تاکہ پتہ چلیا کہ کن کن کو ہوا تھا دے کن سیگریگرڈ تاکہ بھرک فرم ہوم اور جو انڈر پرسنٹ سیٹمینٹس ہے دے کن کنٹرول مثلہ بہت بہت ایزی لی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسی لئے میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے رہا ہوں کہ یو ایی کا اسپیسیفیک لیی ہیلس سیسٹم اور گلف کنٹریز سماعیم ان سعودی اربیہ کا ہیلس سیسٹم بہت افیکٹیو ہے جس کی وجہ سے اتنی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں سعودی ہیلس سسٹم کی اگر ہم بات کر دیں تو دوسری خبر اسی حوالے سے ہے کہ وہ نے کہا تھا کہ جو نیگٹیف ایمپیکٹ ہے کوویٹ کا وہ لوگوں پہ پڑھ رہا ہے تو اسی حوالے سے سعودی ہیلس مینسٹر نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کچھ ایسے انیشیٹیوز لیں گے جس سے ہم لوگوں کی سائیکی کو بہتر کر سکیں اب ہوتا یہ ہے کہ آج چل کا زمانے میں کسی کو بھی وائرل فیور ہو جائیں کیونکہ کرونا وائرس سے پہلے وائرل فیور ہوتے تھے وہ کسی کو وائرل فیور ہو جائے کچھ کھانسی ہو جائے وہ جناب ایمرزنسی روم میں پہنچ جاتے اور شور مچانے شروع کر دے تھے میں کرونا ہے مجھے کرونا ہے یہ نیگٹیف تھنکنگ ہے یہ ہمیں اس لیے آ چکی ہے کیونکہ آج کل زمانہ ہی یہ چل رہا ہے آج کل ہم ساری پرانی بیماری بلڈ پیشر شگر بھلا کے بیٹھے میں مائنڈ پہ کرونا وائرس ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ انیشیٹیوز لیں گے اور کچھ کلان بنائیں گے جس سے ہم لوگوں کی جسائیکی ہے اس کو بہتر کر سکیں اور نیگٹیوٹی کو کسی طرح پولیٹیوٹی میں بدل سکیں اس نیگٹیوٹی کو کم کرنے کی جو ایک جس میں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ آپ کو نیکس کچھ دن میں دیکھنے کو بل جائے گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سٹریس لیول کو ایس کریں آپ اس پہ ایکسرسائز کریں اور جو ہے اچھی چیزیں دیکھیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈپریشن لیول ہے اور منٹل لیول ہے وہ تھوڑ پوزیٹیو سوچتا ہے تو یہ تھی سعودی عرب کے حوالے سے خبر چلتا ہے پاکستان کی جانب جہاں سے افسوسناک خبریں مسلسل آ رہی ہیں پاکستان میں آج بھی جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا چھ ہزار کیسز آ چکے ہیں کراچی میں پھر سے لاک ڈاؤنز ہو گئے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤنز ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے گورنمنٹ کو کھولیں بند کریں کھولیں بند کریں تو عوام بھی کنفیشن کا شکار ہے وہ کہتے ہیں کبھی بزنسز ہمارے کھلیں گے کبھی کہتے ہیں بزنسز نہیں کھلیں گے تو یہ ایک فکر آمیز لمبا ہے جو کہ ہمیں پاکستان کی جانب سے دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طرف جو ایڈوائزر ہیں یا میڈیکل کے اور پاکستان کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈیکسا میتازون جو ایک دوائی ہے وہ صرف کرٹیکل اور ال پیشنٹ پر یوز کی جائے گی وہ سب پر نہیں یوز کی جائے گی اس حوالے سے آپ جو ہے اس کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں میرے سکرین پر نیکس ہم موف کرتے ہیں ویو ایچو کی جانب جو ویو ایچو نے دو بڑی خبر بریک کی ہیں آج ایک انہوں نے کہا ہے کہ 2 بلین سے زیادہ ویکسینز رہے وہ end of 2021 تک آ جائیں گی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوائلز چل رہے ہیں چل رہے ہیں اور still they are not sure لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپنیز یہ دعویٰ کر نہیں ہیں جیسے جانسن ان جانسن نے اسے دعویٰ کیا ہے کہ end of year 2020 we will give big good news کہ ہم ویکسینز بہت زیادہ دے دیں گے مارکٹ میں let's see کیا ہوتا ہے ابھی اس کا کچھ کہنا قبل از وقت ہے پھر ہم چلتے ہیں WHO سے دوسری خبر کی جانب جہاں پہ WHO نے بتایا ہے کہ HCQ کے ٹوائل کو انہوں نے حالت کر دیا ہے جو کہ انٹی ملیریل دوا تھی ہوا یہ کہ کچھ ملکوں کے سر براہان نے یہ بول دیا کہ آپ HCQ لیں اور پاکستان میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لوگ انہیں بھرمار کر دی اس کی لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ WHO نے خود کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے دوا لینا یہ ایک ان کی طرف سے بڑی اپڈیٹ آئی ہے جو کہ کافی بڑے میڈیا آخریکس نے دعوی کر دی تھے پتہ نہیں کیسے بغیر ریسرچ کے دعوی کر دیتے ہیں یہ لوگ کہ بریک تھرھو ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اینی ہاؤ تو یہ تھی دو WHO کی حوالے سے خبریں جو کہ آج سامنے آئی ہیں تو پچھلے دو دنوں سے ہم آپ بتا رہے تھے چینہ میں انہوں نے کہ سیکنڈ ویو آر ہی ہے بیچنگ میں انفیکشن رائز ہوا ہے تو آج چینیز ایکسپرٹ نے یہ بولا ہے کہ سیکنڈ ویو از اندر کنٹرول اور الحمدلللہ آج بھی چینہ میں پوڈی سکس کیسے آئیں اس کا مصلاب یہ اگر فرس ٹویل نے انہوں نے وہاں پہ جا کے چھاپے مارے ہیں اور لوگوں کو کہا ہے کہ ابھی کچھ جو پروڈکٹس ہیں وہ نہیں بیچے جائیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیوزلینڈ کی تو نیوزلینڈ کے بارے میں ہم نے آپ کو خوش خبری دیتی اور انفرچنیٹلی وہ خوش خبری آج ایک برطانوی شہری تھے جن کو قورنٹائن کی فیسلیٹیز سے نیوزلینڈ نے نکلنے کے لیے اللہ کر دیا لوگوں میں یہ فیر پایا جا رہا ہے وہ کہاں کہاں گئے ہوں گے پھر ایک نیوزلینڈ میں ایک کیس نہیں آیا تا لیکن ہم بات دیا ہے آس لی اب بات کریں گے ٹرکٹ کی جو کہ پاکستان انڈین وی آر ٹرکٹ لونگ نیشن سے بانگلہ دیش ہم ٹرکٹ ہمارے خونوں میں ہیں تو ہوا یہ ہے احسان مانی جو کہ پی سی بی گرد ڈیریکٹر ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آسٹریلیا میں ٹی ٹوینٹی وہ نہیں دیکھ میچز کھیلنے ان کے لوجسٹکس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور خدا نخواستہ اس بیچ میں کسی کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ پورا ایونٹی بد مزگی کا شکار ہو جائے گا ابھی اس کے بارے میں یہ احسان مانی نے بولا ہے اس کے بارے میں کوئی خبر واضح نہیں آئی ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے ٹی ٹوئنٹی کا کیا مستقبل ہوتا لیکن ایک خبر یہ ہے کہ جلائے میں پاکستان ٹور کر رہا ہے انگلینڈ کا جو پاکستان نے اپنے سکوٹ کا بھی الان کر دیا ہے رولز بہت چینج ہوئے ہیں جو کہ آپ کو پتھائیے آپ فالو کر رہے ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن آپ کو ایک فلیور دینے کے لئے کیونکہ کرکٹ is in our blood اسی کے ساتھ یہ تھی آج کی اپ ڈیٹس اور امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی فیڈبیک کو آپ کا پلیس کمنٹ سیکشن میں لکھا کریں اچھا لگتا ہے آپ اسے انٹریکٹ کرنا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ پیر